پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ کروں گا جو نسلیں یاد رکھیں گی بلاول بٹو نے کہا کہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو نقابل برداشت ہیں آسپا بی بی پر ہونے والا حملہ نقابل برداشت ہے میں نے سبر دکھایا کیونکہ میڈیا کی ازادی پر یقین رکھتا ہوں چیئرمن پپلز پارٹی نے کہا قوم کے سامنے کھڑے ہو کر وزیراعظم صدر زرداری کو بندوقی دھمکی دے رہا ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا ہم اس حکومت پر کوئی اعتماد نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے سینئر پارٹی رہنما کا اجلاس بنی گالا میں طلب کر لیا اجلاس میں پرویز خٹک شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواز چہدری اور دیگر شریک ہوں گے ذراعقہ بتانا ہے کہ پارٹی اجلاس میں اپوزیشن کی جمع کرائی گئی تحریک ادم اعتماد پر مشابرت کی جائے گی نیپرا نے بجلی پچانوے پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا دستاویز کے مطابق بجلی کے سو یونٹ استعمال تک آٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ اور ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک استعمال پر اٹھارہ پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال پر اٹھالیس پیسے اور تین سو ایک سے سات سو یونٹ تک استعمال پر پچانوے پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا ملک بھر میں کرونا وارث سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینیٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق زشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشریف کے لیے چھتیس ہزار دو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے چھتیس ہزار دو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے چھتیس ہزار دو سو اکتالیس افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی یوکرین کے ایک سو چھالیس جنگی ہیلیوکپٹر گرائے جا چکے روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی فوج کے نو سو تریپن ٹینک اور دو ہزار آر سو فوجی تنصیبات تباہ کر دی ہیں یوکرین کے نوے فیصد میں زائر تباہ اور نوے فیصد جنگی ہوایرڈے بھی غیر فعال کر دیے ہیں سندھ میں سی این جی دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایس ایس جی سی کے مطابق سندھ میں سی این جی پمس گیارہ مارچ بروز جمعہ کی صبح آٹھ بجے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ سی این جی چودہ مارچ کو صبح آٹھ بجے سے شہروں کے لیے دستیاب ہوگی وزیراعظم عمران خان آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی استدارت کریں گے تاہم ترین گروپ نے اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ترین گروپ نے اسمان بزدار کے مجودگی تک کسی بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ترین گروپ کا کہنا ہے کہ اسمان بزدار کسی صورت وزیراعلا قبول نہیں وزیراعظم نے پنجاب کا محاذ بھی سنبھال لیا آئی لاہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان مرکز کے ساسا پنجاب کے سیاسی محاذ پر بھی سرگرم ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم دورہ لاہور کے دوران عراقین قومی اصبائی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں تو خود اللہ سے تحریک ادم اطماعات کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اب اپوزیشن جال میں پھنس گئی ہے عمران خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک ادم اطماعات اپوزیشن کی سیاسی موت ہے چورو کی موت آئی ہے پی ڈی ایم کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات حافظ حمدللہ نے کہا ہے کہ تحریک ادم اطماعات سے خوفزتہ عمران خان ذہنی مریض بن چکے ہیں عمران خان کو ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان چوبیس گھنٹے ان کے حساب پر سوار ہیں بچارے کو نیند میں بھی مولانا نظر آ رہے ہوتے ہیں ملکی معیشت کا بیڑا غر کرنے والا غلط اداد و اشمار بتا کر قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے موسیقی